اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیرے سے ہوگے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ اور چوکلٹ کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے لئے ہم نے لیا ہے جی چار چھوٹے کپ جو ہیں دودھ کے اور اس کو ہم نے چھولے پہ بائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے آپ اس کو اچھے سے بائل ہونے دیجئے گا اور جب یہ پروپر بائلنگ پائنٹ پہ آ جائے تو ہم اس میں جو ہے وہ شوگر اور ایڈ کریں گے اور شوگر ایڈ کرنے کے فوراں بعد ہی ہم نے اس میں کوکو پاوڈر ایڈ کرنا ہے چوکلٹ پاوڈر لے لے یعنی آپ چوکلٹ لے سکتے ہیں میرے پاس کوکو پاوڈر اویلیبل تھا سو جائے سے بناوں تو میں نے یہ 2 ٹیبل سپون بھر کے ہم نے جی کوکو پاوڈر لیا ہے اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پہلے ویسے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کو آنچ تھوڑی تیز کر کے اور اس کو اچھا سے مکس کر ہونے دیں گے اور پروپر اس کو بوائل ہونے دیں گے ای ہوپ آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہوں گے پلیز مجھے لائک سبسکرائب جو کرنا اور میرے پیچھے جو یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں بچوں کی یا کسی اور کی پلیز اس کو آوائیڈ کرنا تو باقی جو ہے اپنی دعاوں میں لازمی آدھ رکھنا مجھے کمنٹس کرنا کہ آپ کو کیا کیا چیزیں اور چاہیے تو میں آپ کے لئے اور لے کر رہا ہوں تو یہ پیچھے جو ہے وہ میرا جو ہے بڑے بیٹے صاحب بھی بات کر رہے ہیں تو خیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں ابھی بھی اس میں کنگی لمز ہیں لیکن جیسے جیسے یہ بوائل ہوگا تو اس کے لمز ختم ہوتے جائیں گے آپ مجھے اپنے جو ہے وہ دعا میں لازمی یاد رکھنا اور جو بیل آئیکن ضرور پریس کرنا تاکہ کوئی بھی نیو میری ویڈیو ہو تو اس کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے باکہ آپ کو جو جو چیزیں ہوتے بہتر چاہیے ہیں تو مجھے پلیز ایڈوائز کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ آج کل اس طرح کا ذرہ تھوڑا چینج ہو رہا ہے لیکن خیر اتنی سردی نہیں ہوئی ابھی پاکستان میں لیکن جیسے جیسے تھوڑی تھوڑی سردی بڑھے گی تو ہمیں یہ ہوت چوکلیٹ اور اس طرح کی چیزیں اور چرنے کی دال کا حلوہ جو ہے وہ بہت کھانے میں اچھا لگے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوت چوکلیٹ اچھا سا پروپر سا جو ملک ہم نے ڈالا ہے اس میں پروپر پروپر جو ہے وہ پروپرلی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے جیسے یہ پروپرلی بوائل ہوگا تو ہم اس میں جو ہے تھوڑا سا آپ کو یا کون سٹارچ دال لے یا پھر آپ کون فلور کچھ بھی دونوں سے ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ تھوڑی سی وہ اس کو ایک تو تھکنس دے دے گا اور ہمیں زیادہ اس کو پکانا نہیں پڑے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھے سے بوائل ہو رہا ہے اس کو پکنے میں اپروکسیمٹلی جو ہے مجھے پندرہ منٹ سے پندرہ سے بیس منٹ لگے تھے اور ہم نے اس کو اتنا دھیان رکھنا ہے کہ یہ کہیں نیچے نہ لگ جائے نہیں تو اس میں جل جائے گا اور پھر اس کی smell اس میں رہ جائے گی تو یہ پھر جو ہے ہم اس کو انجوائی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ آپ نٹس لے سکتے ہیں اور اس کو ہم مشمالوس کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں بعض لوگ جو ہے اس کو چوکلٹ بسکٹ کے ساتھ انجوائی کرتے ہیں میں نے ویسے انجوائی کیا تھا کیونکہ ہم نے ابھی پھر کھانا کھایا تھا تو کھانا کھانے کے فوراں بعد چائے پیتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ چلو اور چوکلٹ پی جائے تو یہ ریسپی آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی پلیس اپنے دعا میں